میں فرحان آئی ایم بی سے اور آج میرے ساتھ شریعار خان ہے جو کہ بی ایس پی کے کنوینر ہے اور بہتر بزنیس مین ہے ویل لون سیسائیٹی میں ہے بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ای کا پرابلم ہوا ہے اور جو امت اتنے مصیبت میں آئی ہے تو اس کا سولوشن پوچھنے کے لیے لیگل وے میں شریعار خان کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ کیا ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے وہ جاننے سے پہلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں ان سے روشنی ڈال لیں کہ آپ سریعار صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا جائے سے نہ جائے سے وہ ایک پوائنٹ ہے اسلامی اور قرآن ایک سٹینڈ پوائنٹ سے یہ حرام ہے یہ پونزی سکیم تو بلکل ہی جان اسلامی حرام ہے اور انہیومن بھی ہے اب قرآن کا پیورلی پوچھا تو بلکل حرام ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگاں اتنے اپیرنٹلی مسلم دیکھتے ہیں اور اتنے مسلم کے لوگ ماشاءاللہ داڑی ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رہتے ہیں انہوں کیسا کیا ہمارے مولویز اور ہمارے لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور یہ فیل ہو رہی ہے ان کو گائٹ کرنے میں ایک ڈرتھ ہے فرانسہ دکھ ہوتا ہے رونا ہوتا ہے ایک انگوش فیل ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ہم پیسے دلیں ان کو کون روکیا نہیں کیا آج میں دیکھ رہا ہوں کہیں لوگ آ کے ٹی بی میں بات کریں کیا بات کر رہے ہیں وہ لوگ پانچ ہزار لوگ دالے تمہیں ان کو نہیں بول سکے کہ پونزی حرام ہے اور انڈین سسٹم سے بھی انڈیگل ہے دیکھو انڈیا کا بھی انڈیا کے خانون کے حساب سے پونزی سکیم ہے ابھی خانون بنا نہیں اس کا ایک بل لوگ سبب میں پاس ہوکے ہے بٹ فیو ٹیکنکیلٹی سے وہ ویرپا مولی کمیٹی کو پارلیمنٹری کمیٹی کو دیکھیں جان چل رہے ہیں موڈی صاحب وہ لال لارہے ہیں یہ گورنمنٹ لارہی ہیں تو یہ لوگوں کو کیوں نہیں ہمارے لیڈرز بولتے ہیں نہیں پرابلم کیا ہے یہ لوگ ایسا پریزنٹ کریے تھے کہ یہ پونجی سکیم نہیں ہے تو اور جو علماء ان کو سپورٹ کیا دیکھو کہ میں نے بھی ایک دو بار انٹرویو کیا تھا تو منصور بھائی نے یہ بولا تھا نہیں یہ نہیں ہے پونجی سکیم نہیں ہے یہ تا پیور بھیجنے سے حلال کی کمائی ہے یہ جو میں جانے معلوم کس سے بات کرے آپ لیکن یہ جو یہ گائیڈنس دینا یہ لوگ چور ہیں they are crooks in the grab of religious leaders میں یہاں words mince نہیں کرتا کیسا بول سکتے ہیں ایسا کیا نبی کے last sermon انہوں پڑے نہیں دیکھیں نہیں انہوں کیا نبی بولے نہیں یہ اس کے بارے میں عوضوری کا مطلب کیا ہے تمہیں یہ غریب کا یہ ignorant کا یہ قدمی جو innocent ہے اس کا تمہیں ایک disadvantage لے رہے ہیں اسے یہ ایسے situation ملا رہے ہیں اور اسے fool کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ آئیے میں وچ نہ کر کے ہیں that is what they have done that is عوضوری عوضوری یہ نہیں کہ تمہیں بالکل انٹرس سے زیادہ ہے وہ نہیں any business میں یا any primitive banking system میں اب ایک کسی ملازم کا یہ غریب کا تمہیں اگر undue advantage لے کے اسے دھوکہ دے رہے ہیں تو that is only عوضوری انگلیش پہ عوضوری کتے ہیں عرب میں ریبا بولتا ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انہوں کئیسا ہی تو ایسے بات کر سکتے ہیں کوئی شرم مانا ان لوگوں کو لیکن دیکھیں یہ جو تیرہ چودہ سال سے یہ کمپنی چل رہی تھی اور ہر پہلے ان لوگ نے پانچ پرسنٹ دیا ہے چھے پرسنٹ تک دیا ہے بعد میں ایک یونیفورم ہو گیا تھا نیر بار 2.7% سے 3.1% کنفرم مل رہا تھا اور اتنا پانچول یہ لوگ دیتے تھے کہ تیس تاریخ کو نوٹیفکیشن آتا تھا موبائل پہ اور پہلی تاریخ کو بینک پہ پیسہ آ جاتا تھا تو کونفیڈنس لوگوں کا اتنا بیلٹ اپ ہو گیا کہ this guys are giving money on time اور now suddenly they disappear اور ایک دیکھیں دو چیزیں آپ نے ایک آڈیو سنا ہوگا کہ جو کی یہ کلیم ہو رہا ہے کہ یہ منسو جو صاحب ہیں یا جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھیجا ہے تو میرا دو پوائنٹ ہو گئی اگر انہوں نے بھیجا ہے اور اس میں یہ بولتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں تو ختم کر رہا ہے تو کوئی ایڈویج آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے نہیں ہے دنیا میں ایک وہ ہے اگر آج وہ واپس آکے یہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ ویڈیو فیک ہے میں نے نہیں بنایا ہے تو آپ نے امیلیٹلی سیم ڈے کیوں نہیں دیا تھا سٹیپ میں تو یہ ڈیمیج نہیں تھا آج جا کے دیکھیں ہمارے لوگ رو رہے ہیں ہم مجھ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہیں کتنے لوگ سوسائٹ کر لے دیکھیں فران صاحب اگر انہوں سوسائٹ کر رہے ہیں تو ان کا پرابلم ہے ایڈیزرزٹ انہوں پانچ ایسا لوگوں کو ختم کر دا لے انہوں مرنے کا کیا بات کریں پانچ ایسا لوگ ختم ہو گئے پانچ ایسا نہیں ہے ابھی تک تو سیون تھاؤزنڈ آلڈی آ چکے ہوتے لوگ مرے نا تو اب لگ رہا ہے جس طرح سے ابھی تک لائن لگ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں میرے کو لگتا ہے یہ پاندرہ بیس سہار سو اوپر انویسمنٹ یہ ہمارے سسٹم میں ہمارے امت میں باقیقت چھوڑیے ہندویزم کو چھوڑیے بہت بہلا آرگانیز ہیں یہ سمٹمز آئے ہیں بڑی بیماری کے کہ ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایفیڈ یوزلس پولیٹیکل لیڈرشپ کیا بھی نہیں کرتی کلریز فتوان دیتے ہیں تمہیں بزنیس ہے بول کے یہ سمٹم آف بگر ڈیسیز آئی ہے لیکن یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے ہوتا ہے کیونکہ ایک کے بعد یہ کہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں بلینڈلی دیئر انویسٹنگ کوئی روک نہیں رہا ہے میں یہ بولتا کہ اوپنلی پولٹیشن کیوں نہیں سامنے آتے ہیں آپ ووٹ مانگنے کے لیے تو آپ ان کے پیر پکڑ لیتے ہیں تو جب کوئی انپڑ جاہل اور کمزور انسان سوسائیٹی میں آپ کے ہیں تو آپ آ کے اوپنلی بتائیے نہ کہ نہیں مت کرو اس میں انویسمنٹ تو اس وقت آپ کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آج بھی آپ پولٹیکل فیلڈ سے جڑ چکے ہیں اور امت اس وقت پولٹیکل لوگوں کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہیں تو آپ ایسے بیسارہ جہاں لوگ پروبلم ہیں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں یہ میرا آپ سے پوشش ہے دیکھئے آپ کو سامنے بلکل سامنے آ رہا ہے کہ پولٹیکشنز یہ فرودسٹر کا نیکسز ہے جب انہوں لوگ ملے ہوئے ہیں تو تمہیں کیسا ان کو پکرتے ہیں پولٹیشن کو ایک سینئر پولٹیشن کا نام آ رہا ہے ان میں ایک نیکسز ہے آپ ایون وقت کا بھی دیکھئے اس میں بھی ہمارے جس لوگوں کا نام ہے سمجھ رہے نہ آپ ہے فرود چل رہا ہے تو کوئی ہندو شریران شریف کرشن نے کر رہا ہے ہمارے جس لوگوں کا کر رہے ہیں ہمارے جس لوگوں کا ہم کو ڈبا رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ پھر بولتے ہیں کہ ہمیں امت کے لیڈرز ہمیں ہمیں کمیونٹی کے لیڈرز ہمیں ان کو شرم ہیچ نہیں ہے تھوڑی بھی شرم نہیں ہے ان لوگوں کو ہم نے ایک اچھا لیڈر ہونا نبی پولیٹیشن تھے مولوی تھے ہر چیز تھے ایسا ایک لیڈر آنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہے یا مولویز ہیں آپسکرینٹک یا پھر ایسے بے غارت ایسے شرم نہیں سو پولیٹیشنز ہیں کیا کرنا ہمیں اور میری بات کتنے لوگ سنتے ہیں میں تو ڈنکی کی شوٹ پر بولتا ہوں میں ٹیلیویشن میں آکے بولتا ہوں کتنے لوگ سنتے ہیں میں بولا تو بولتا ہے اے بے خفی ہیں کہ ہم نے چھ پسند دے رہا ہے انہیں دیس پسند دے رہا ہے ان کو خانون کیا معلوم نہیں خوران کیا معلوم نہیں پیسے ہے تو بس ہے ان کو اسلام کا مطلب ریچولز اور سیمبلز فالو کرنا نبی کی سنت کون فالو کر رہے ہیں کر رہے ہیں کیا لوگا آج اتنی بڑی مصیبت میں ہے ہم لوگوں کو ایک بڑی عورت روتی تھی کیا کر سکتے ہم لوگ میں سی پی سے بھی بات کیا اس کے بارے میں بینگل پولیس کمیشنر کو بات کیا میں اس کے بارے میں یہ منصور کھان کے بارے میں تو انہوں پھولے کہ نہیں انہیں سوسیٹ نہیں ابھی تھے شاید اب ابھی تھے ہی ویری کٹیگری ٹول می نوہ ہی اس نوٹ کمیٹی سوسائیڈ نوپڈی نوز وٹی ہی اس ڈن اور سوشل میڈیا کے زمانے میں ہقوہ اٹھ رہے ہیں یہ جو آپ یہ جو ریکارڈنگ آ رہے ہیں اس کے بارے میں میں کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ آج کل ہر رقم کی نیوز آتا ہیں تو آج کل ہر رقم کی نیوز آتا ہے تو آج کل ہر رقم کی نیوز آتا ہے بٹ دیکھیں ایک فرانٹ ہز بین کمیٹیڈ ایک کرائیم ہز بین پرپٹوریٹیڈ وائی منصور علی کھان منصور علی کھان یہ ایک سسٹم کو چھوٹا حصہ یہ ایک گلیس سسٹم اسے پیدا کرا کون سا سسٹم یہ پولیٹیکل سسٹم یہ سسٹم ایسے بہت ہیں اگر ہمیں آج جاگے نہیں ایک سب لوگاں مل کے وہ الیکشنس کے ٹیمپ جو جو بے غریتی سے پیسے گھا کے یہ گھا کے اچھے لیڈر کو ڈال لیں تو ان کو روک سکتے ہیں we can stop them کئیسی کمیٹی ہماری کئیسے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سفر ہونا کون ہمارے جس لوگاں ہمارے گلے اتار رہے ہیں اور میں تاجب نہیں ہے پراند صاحب ہمارے لوگاں ہمارے گلے اتار رہے ہیں گلے اتار رہے ہیں ہمارے صاحب بابر آ کے اس کو ابراہیم لوڑک اٹھایا ناظرین شاہ آ کے مغل کو تو اب سولوشن کیا ہے اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جن لوگوں کو پرابلم ہوا ہے آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا ان کو آپ ایک جگہ اکھٹا کر کے ان کے کمپلین کو گورنمنٹ تک پہنچا سکتے کیونکہ میں اس لئے آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی پولٹیکلی کنیکٹیڈ ہیں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے نا کس کا امل ہے جس کا نام آ رہا ہے کس کا کس کا پارٹی کا امل ہے کانگریس کا پھر کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے نا اب جا کے آپ ان کے ڈیلیک دیجئے اچھے لیڈرز ہیں زمیر آمد صاحب اچھے لیڈرز ہیں میرے دوست ہیں دیتے ہیں ہوم منسٹری کو ضرور دوستے ہوم منسٹری کو دینے سے کیا ہوتا پانچی سکیم کی بن رہی دوستے یہ ہے نا اگنرنس ہے پانچی سکیم کا خانون بن رہا ہے سنٹل گورنمنٹ میں ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹر ریٹ ہے سی بی آئی ہے کیا اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ہے وہ نہیں ہے ہمارے لیڈرز بہت خوابی لیڈرز ہیں مجھے میں ہمارے اب جو ہیں نیو بریٹ کی بات کر رہا ہوں میں پہلے کی تو چھڑو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی لیڈرز ہیں یہ لوگ امیریٹی ڈیلیو کو جانا ان کے اپلیکیشنز لے کے جانا گورنمنٹ سے ریکوست کرنا کہ سی بی ایک ہند کر بکوز اپر پروپورشن اپ دی کیسے ویری بیگ سون تھاوزن پیپل سی بی آئی شید انکوائر ای دی شید انکوائر ناوٹ دی سٹیٹ گورنمنٹ ان کو کمپیٹنس ہی نہیں ہے اور ایلیگیشن ان کے ہی ایمیلے پیارا سینل لیڈر پیارا تو یہ کئی سا انیویسٹیگیٹ کریں گے آدمی میں یہ بھی رہتا نا نہیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو لوگ پولٹیکل لوگ انوال میں یا جو ابھی پاور میں ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ یہ پہلی کمپنی نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ چیٹنگ کیا اور آپ دیکھیں گے نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ اس بار بھی جسٹیفیکیشن نہیں ملے گا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پولٹیکلی کنیکٹیڈ ہیں آپ کیوں نہیں لوگوں کو اپنا نمبر شیئر کیجئے let people connect to you you take everybody I am a public person hundreds and thousands of people have my number I am on the facebook but due process of the law اس کا جو IMA کا ہے اس کا کیا ہوتا کیا بولتے ہیں آپ کو لوگ ہیں اس کے بارے میں cases file ہوتے ہیں police اسے fire file کرتی ہے court کو جاتا court انکہ assets کو دھونتے ہیں liquidate کرتے ہیں اس کو تقسیم کر جاتے ہیں جو بھی agreed partners ہیں if that process take lot of time یہ دو سال بھی لگ سکتا ہے تین سال لیکن ایک law ہے جو کی چھ مہینہ کے اندر ہوتا ہے مہاراسترہ میں ایک case ہوا تھا کہ اندر 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 منχین کیون ہے اندر 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 اربے اور Thenں آیه لogi احتمین ابدا آس �енным شکریم اور آس 색 Offว点 اور عالی اندر اندر اندر��면 یقیال اندری اندہ اگر وہ کم کلین کریں کہ بھائی کہ جیسے سہرا کہWa یہکہ He has a choice All are criminals سبتہ سہرا is a criminal they ran away سبتہ سہرا was caught and he is in the jail سپریم قیٹ کیا بولی اسے سر بجھ يو چھوڑو میرا سیز بجھ کے ہمیں ان کو سبھی تقسیم کرتا ہے سب لیسٹر بھی وہاں چاہتا تمہارا پولیس بھی آتا ہے سب لوگوں نے آتا ہے یہاں سے بیٹھ کے liquidate کر کے اسے بھی یہ تو بھاگا نہیں میرے خاص سے اسے بھی جیل میں دالو اور اس کے ایسٹس کو ایڈنٹیفیر کرو اور لیکوڈیٹ کرو یہ بھی چیک کرنا چاہیے یہ جو لوگ بیجنس کر رہے ہیں یہ کیا لاؤ کے حساب سے کر رہے ہیں کوئی لاؤ ان کو دیا ہے پرمیشن کیونکہ کوئی دیکھیں اتنا بڑا سکیم چلا گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی پتا تھا لوکل بڑیز کو بھی پتا تھا لوگوں نے کبھی اس بات کو چیک کرنے کی کوشش پانزی سیمز پیدا ہوئے ایک آدمی تھا چولز پانزی اس سے پیدا ہوئے یہ اسے بول تھے but by their very definition they are called fraud schemes کیا لوگاں سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگاں ایک تو میں بتاتا ہوں لوگ کے سونے کی بات نہیں بات یہ ہے کہ وہاں تو جہائیت ہے جو لوگ invest کے 70% people are not educated ٹھیک ہے جو 30% لوگ educated ہو کے بھی پیسہ ڈالے ہیں خیر وہ ان کی سوچ ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ جب یہ بات یہ مسئلہ پتہ چل جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو اور لوکل منسٹر کو لوکل کوٹ کی ججز کو کہ ایسا سکیم چل رہا ہے تو کیوں نہیں آثورٹی پہلے چک کرتی ہے کہ بھائی آپ you have politicians in india who hunt with the hounds and run with the rabbits i am not taking the name the gentleman so how can you identify them when the leaders are hand in glove with them how can you identify them mansoor khan خود بولے how when there is a nexus and people are very happy to see one politician who has risen from the ranks to riches with this mansoor khan they are very confident how are they confident دوسرے جو فتوا کریں وہ لوگاں کہ ان کو guide نہیں کریں انہوں تبلغ جماعت کرتے mashallah کرنا بھی کرنا چاہیے اس کے بارے بھی بھولنا تھا نا دیکھو بھئی کرو نا کو not against منصر خان ایکس منہ ہوئی را شیخ ایسے ان کا بھی ہوا تھا نا ہیرا گروپ کا پونزی سکیم چیز حرام یہ فتوا کئی کنے کی شکر ہے یہ فتوا میں کہاں بھی سنیا نہیں ہے تبلت اللہ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں اس کے بارے میں اتنے لوگوں کی بیڑا گرگ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا بھی نہیں بولے نہیں اس پہ ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو یہ بیڈنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب شروعات میں آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت پر یہ آپ نے لوگوں سے پیسہ لیا ٹھیک ہے ایک لیبل پہ جب آپ پہنچ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ اس بیڈنس میں بہت پیسہ ہے اور آپ آرام سے تین پرسنٹ دے رہے ہیں چار پرسنٹ لوگوں کو دے رہے ہیں اور کہیں کہیں آپ نے ایکیس کورن روپیر ڈونیشن میں بھی دے دیا تو جب آپ کو اتنی پروفیٹ ہے تو آپ خود اپنے پیسہ سے کیوں نہیں اپنا ایمپائر کو پڑھا رہے تھے میں ان کے بارے میں پانچ سال پہلے سنا تھا ایک 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 ٹاپ بزنسمنٹ سے کہ انہیں اس کا گھر ڈپتا ہے انہیں فیل ہوتا ہے انہیں بھاگتا میں سرپریز ہوں کہ ان کے پروفیٹ سے کتنی اکیریٹ آئے بھولتی کیونکہ بات یہ ہے جو میری ایک بار میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہر مہینے میں 850 kg gold بیچنا پڑتا ہے لوگوں کو ریٹرن دینے کے لئے تو میں نے ایک ہی کوششن سے کیا تھا کہ اگر آپ کو 850 kg gold بیچنا ہے کیا گیرینٹی ہے کہ ہر مہینے آپ بیچ لیں گے نہیں تو ہمارا کلکولیشن ایسا ہے سمتنگ لئے سر you and I may know you and both of us know who are the people who have benefited from his largest his generosity we know that do you think you know these people will go against him no definitely those who have taken the money and all why should they will talk therefore there should be an impersonal very objective investigation into this whole issue cbi through your esteem channel I appeal to the central government not the state government I am not doubting their confidence or their competence this is a case fit for the central government okay mha mha should take over ministry of home affairs cbi ko dena e d invest tb iska truth nil galtar so aap loogun ka appeal leke is kaam ko kije kye koji koji is cheez ka demand nahi karega shari bhai my aap request karta ho kya 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 kya